بسم اللہ الرحمن الرحیم پارہ نمبر بارہ وَمَمِن دَابَّ مختصر خلاصہ باروہ پارہ دو صورتوں پر مشتمل ہے سورہ حود اور سورہ یوسف سورہ حود کی صرف پانچ آیات گیاروے پارے میں ہے بقیہ پوری صورت باروے پارے میں ہے یہ مکی صورت ہے اور اس میں ایک سو تیس آیات اور دس رکوں ہیں اس صورت کی ابتدام قرآن کریم کی عظمت شان کو بیان کیا گیا ہے کہ یہ اپنی آیات معانی اور مضامین کے اعتبار سے محکم کتاب ہے کتاب اللہ کی عظمت بیان کرنے کے بعد توحید کی دعوت ہے جو عقیدہ اور یقین کی بنیاد ہے ساری مخلوق کو رخص دینے والا اللہ ہی ہے آسمان اور زمین کو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے لیکن جو لوگ ان دلائل میں غرف فکر نہیں کرتے اور جنہوں نے اپنی آنکھوں پر زید اور نات کی پٹی بات رکھی ہے وہ توحید کا بھی انکار کرتے ہیں اور قرآن کو اللہ کا کلام تسلیم کرنے سے بھی انکار کرتے ہیں اس کے علاوہ جو اہم مضامین ہیں ان میں انسانوں کے دو گروہوں کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے کہ پہلا گروہ وہ ہے جن کی زندگی اور جہد و عمل کا حدف صرف دنیا ہے جبکہ دوسرا گروہ وہ ہے جو دنیا کے لیے بھی تغدو کرتا ہے مگر اس کی کوششوں کا محور آخرت ہے قرآن کریم کا ایک اسلوب یہ بھی ہے کہ دلائل کے ذریعے کفار اور مشرقین کے نظریات کی تردید کے بعد گزشتہ قوام اور انبیاء کے واقعات اور قصص بیان کرنا ہے ایسا کرنے سے دلائل کی تاقید بھی ہو جاتی ہے اور کلام میں تفنن اور تنو بھی بیدا ہو جاتا ہے سورہ حود میں بھی قرآن کے اس خاص انداز کی جھلک نمائیہ دکھائی دیتی ہے پہلے قرآن کی صداقت اور توہید اور رسالت کے حقانیت کے دلائل ذکر کیے گئے ہیں اس کے بعد حضرت نو، حضرت حود، حضرت صالح، حضرت لود، حضرت شعب، حضرت موسیٰ اور حضرت حارون علیہ السلام کے قصے بیان کیے گئے ہیں یہ تمام قصے وحی کے اسبات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی سچائی اور قرآن کی موجزہ ہونے کو بیان کرنے کے لیے لائے گئے ہیں حضرت موسیٰ اور حضرت حارون علیہ السلام کا قصہ بیان کرنے کے بعد اشارت ہوتا ہے یہ پرانی بستیوں کے تھوڑے سے حالات ہیں جو ہم تم سے بیان کرتے ہیں ان میں بعض بستیاں تو باقی ہیں اور بعض تحسنیز ہو گئی ہیں ان واقعات میں ایک طرف تو اقل و فہم اور سمع بسر والوں کے لیے بے پناہ عبرتیں اور نصیحتیں ہیں اور دوسری طرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مخلص اہل ایمان کے لیے تسلی اور ثابت قدمی کا سامان اور سبق ہے اسی لیے یہ واقعات بیان کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو استقامت کا حکم دیا گیا ہے جو کہ حقیقت میں پوری امت کو حکم ہے استقامت سے بڑی کوئی کرامت نہیں ہے یہاں استقامت کی اہمیت کو ملوز رکھتے ہوئے اور اس کی اللہ سے دعا کرتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ وسلم کے واقعے میں بھی تدبر ضروری ہے جس میں فیرون کی مضمت کی گئی ہے گویا یہ بتایا گیا کہ جس اللہ نے کل کی نافرمان بسلیوں پر عذاب نازل کیا تھا وہ آج بھی سرکش قوموں کو اپنی گرفت میں لے سکتا ہے اس صورت کی اختتامی آیات میں بیان کیا گیا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کی وہ سب حالات جو ہم تم سے بیان کرتے ہیں ان کے ذریعے ہم تمہارے دل کو مضبوط رکھتے ہیں اور ان قصوں میں تمہارے پاس حق آ گیا ہے اور مومنوں کے لئے نصیحت اور عبرت ہے اس طرح سورہ حود کا اختتام ہوتا ہے سورہ یوسف کا آغاز ہوتا ہے سورہ یوسف مکی ہے اس میں 111 آیات اور 12 رکھوں ہیں چونکہ اس صورت میں حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا ہے اس لئے اسے سورہ یوسف کا نام دیا گیا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو خود قرآن نے احسن القصص کا نام دیا ہے کیونکہ اس قصے میں جتنی عبرتیں اور نصیحتیں پائی جاتی ہیں وہ شاید ہی کسی دوسرے قصے میں پائی جاتی ہوں حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارہ ویٹے تھے حضرت یوسف علیہ السلام ان میں سے غیر معمولی طور پر حسین تھے ان کی صیرت اور صورت دونوں کے حسن کی وجہ سے والد گرامی بے پناہ محبت کرتے تھے اس محبت کی وجہ سے بھائی حضرت میں مبتلا ہو گئے وہ اپنے والد کو تفریقہ کہہ کر حضرت یوسف علیہ السلام کو جنگل میں لے گئے اور آپ کو کوئے میں گرا دیا وہاں سے ایک کافلہ گزرا انہوں نے پانی نکالنے کیلئے کوئے میں ڈول ڈالا تو اندر سے آپ نکال آئے کافلہ والوں نے مصر جا کر بیچ دیا عزیز مصر نے خرید کر اپنے گھر میں رکھ لیا جوان ہوئے تو اس کی بیوی آپ پر فریفتہ ہو گئی اس نے برائی کی دعوت دی آپ نے اس کی دعوت ٹکرا دی عزیز مصر نے بدنامی سے بچنے کے لئے آپ کو جیل میں ڈلوا دیا قید خانے میں بھی آپ نے دعوت توحید کا سلسلہ جاری رکھا جس کی وجہ سے قیدی آپ کی عزت کرتے تھے بادشاہ وقت کے خواب کی صحیح تعبیر بتانے کی وجہ سے آپ اس کی نظروں میں آ گئے اس نے آپ کو خزانے تجارت اور مملکت کا خودمختار وزیر بنا دیا مصر اور گرد و پیش میں قہد کی وجہ سے آپ کے بھائی غلہ حاصل کرنے کے لئے مصر آئے ایک دو ملاقاتوں کے بعد آپ نے انہیں بتایا کہ میں تمہارا بھائی یوسف ہوں پھر آپ کے والدین بھی مصر آ گئے اور سب یہیں آ کر آباد ہو گئے اس طرح باروے پارے کا اختتام ہوتا ہے صدق اللہ العظیم